موسیقی عدالتی حبور میں اگزیکٹیو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا الزام اسلامباد ہائی کورٹ کے چھائے ججسٹے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو خاطر لکھ دیا شانگلہ میں بیشام کے مقام پر گاڑی پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق پانچ چینی باشندو سمیت چھے افراد حلاق ڈی آئی جی مالکن کے مطابق حملہ وروں نے باروت سے بھری گاڑی بس سے ٹکرائی صدر مملکہ تعصیف علی زرداری کی جانب سے شدید الفاظ میں مضمت کہا دشمن قوت پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشتگردوں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا ایسی گھناؤنی کاروائیاں ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتی حملے کی منصوبہ بندی پاک چین دوستی کے دشمنوں نے کی تھی ہم ایسی تمام قوتوں کے خلاف پورے عظم کے ساتھ کاروائی کریں گے ترجمان پاک فوس کا کہنا ہے دہشتگردی کے حالی واقعات بزدلانہ کاروائیاں ہیں مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے واقعات ہمارے درمان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے بعض غیر ملکی اناسیر اپنے ذاتی مفادات کے تحت پاکستان میں دہشتگردی کی مدت میں ملحوث ہیں یہ اناسیر مسلسل بے نخاب ہو رہے ہیں ایسے واقعات عوام کی عظم کو پس نہیں کر سکتے دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے دہشتگرد اور ان کے سہولتکاروں کو جواب دے ٹھہرایا جائے گا پاکستان کا شانگلہ واقعی کی عالی سطح پر تحقیقات کرانے کا اعلان وہ سریعاصم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد چینی باشندوں پر حملے پر گہر دکھ اور افسوس کا اصخار پر سریعاصم نے کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہ آنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی دہشتگردوں کو قرار واقعی سسا ملے کی سی پیک دشمنوں نے پھر ایسی بستلانہ حرکتیں شروع کر دی دشمن اپنے ناپاک آزائب میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دہشتگردی کے ناسور کے قاتلے تک جنگ جاری رکھیں گے وزر داخلہ موسی نقفی نے کہا دشمن کو اس حملے کا سافت جواب دی ہے زوائے کا وزر علا پنجاب پریم نواز نے کہا چینی بھائیوں پر حملہ انتہائی تکلیف تھے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرچیل پیمن کا حملے پر افسوس کا اصخار کہا پوری قوم چینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگرد ناصر پاکستان بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی قطرہ ہیں امن کے لیے جاری کابشیں ضرور رنگ لائیں گی تربت میں پاک بحریہ کے ائر بیس پر حملہ ناقام چاروں دہشتگردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی نے جامع شہادت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پچیس اور چھبیس کی درمیانی شب دہشتگردوں نے پین ایس صدیق پر حملے کی کوشش کی فورسز نے معصر جواب دیتے ہوئے حملے کو ناقام بنایا بحری دستوں کی مدد کے لیے اردگرد موجود فورسز کو فوری متحرک کیا گیا کلیرنس آپریشن میں چاروں دہشتگرد مارے گئے فرنٹیر کور بلوچستان کے سپاہی نومان فرید شہید ہوئے شہید کی عمر چوبیس سال اور مزفرگھڑ کا رہائشی تھا شہید سپاہی کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ پوارٹرز طربت میں ادا وزیراعظم کا حملہ ناقام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین کہا دہشتگردی کو کچلنے کے لیے پرعظم ہیں عدالتی امور میں اگزیکٹیو اور ایجنسز کی مداخلت کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا سپریم جوڈیشل کامسل کو خط خط میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ججز کے خریبی رشتہ دار کو چوبیس کھڑتے کے لیے اگواہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مداخلت کے بارے میں بتایا چیف جسٹس نے کہا اب مداخلت نہیں کی جائے گی اس کے باوجود مداخلت جاری رہی عدلیہ میں مداخلت کو روکا جائے خط جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس تارک محمود جہنگیری جسٹس بابر ستار جسٹس اجاز اسحاق جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتحاس نے لکھا پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی نشکاری کی منظوری دے دی ادارے کی سکیم آف آریجمنٹ کی بھی منظوری پاکستان ائر انٹرنیشنل نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو قط لے کر آگاہ کر دیا دراسوی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے شلاس میں پی آئی اے کی نشکاری کی توسی کی گئی قبر ملتے ہی پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہانڈرڈ انڈیکس پہ تین سو اسی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینسٹ ہزار نو سو کی سطح پر بند ہوا جو لاؤس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں ائرپورٹس کو ہم آؤٹس سورس کرنے جا رہے ہیں پی آئے کو ہم پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں معیشت کی مضبوطی ناگزیر قرار پی آئے کی نشکاری ہوگی ائرپورٹس آؤٹس سورس کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا ٹیکس ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں کہا ترقیاتی کام اور تنخواہ کرز لے کر ادا کر رہے ہیں نئے آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ماضی کی کوتاہیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا وزیراعظم نے تقریب میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو ائرپورٹس سے نوازا بھاری ٹیکس ادا کرنے والوں کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان آنر کارٹ کے اجرا سمیت اعزازی سفیر کا درجہ دیا جائے گا محنتی ٹیکس کولیکٹرز کے لیے بھی ایوارز کی تقریبات ہوں گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے ایف بی آر میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے ٹیکس لیکج روکنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجٹالائزیشن نا گزیر ہے اب ایکسپورٹ میں اضافے پر توجہ دینا ہوگی لا کانون کراچی میں شہریوں کا خون بیمائنی ایک اور دن پھر کئی لاشیں گر گئی اورنگی ٹان میں ڈاکو اور پولیس میں فائرنگ گولی راہ گیر خاتون کو لگی موقع پر دم توڑ گئی پولیس کے مطابق ڈاکو سیلزمن سے لوٹ مار کر رہے تھے اہلکار موقع پر پہنچے تو فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا پولیس کا کہنا ہے ڈاکو کی فائرنگ کی زد میں آ کر خاتون چل بسی سرجانی میں ڈکیتی مضاحمت پر قتل نوجوان زہیب سپردخاک بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج مقتول چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا موٹر سائیکل ساز کمپنی کا ملازم تھا رواسال کراچی کے بے لگان ڈاکو پینتالیس شہریوں کی زندگیاں چھین چکے کسی کی تفریح دوسرے کے لیے زندگی بھر کا روگ ایکشن چھاپے اور کاروائیاں بھی پتنگ بازوں کا کچھ نہ کر پائیں اسلامباد کے سیکٹر جی الیون میں دور پھرنے سے بچہ زخمی بچہ گاڑی کی سن روپ سے باہر کھڑا تھا اچانک دھاتی دور پھر گئی بچہ اسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کے احکامات پر سخت ایکشن بھی جاری لاہور سے 1330 پتنگ فروش گریفتار انیس ہزار ساس سو سے زائد پتنگیں اور گیارہ سو سولہ چرخیاں برامت ملتان سے پتنگیں اور دور بنانے والی دو فیکٹریاں پکڑی گئیں مشینیں کیمیکل دوریں اور پتنگیں برامت چڑیوڑ میں بھی کریک ڈاؤن دو پتنگ فروش گریفتار سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے خونی کھیل کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے والدین اپنے بچوں کو خود روکیں ملک و معاشی بھومر سے نکالنے کے لیے اہم بیٹھک صدر مملکت عاصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ملک و درپیش مسائل سے نکالنے کے مشتر کا عصم کا اظہار والدین صرف یہ جاتے ہیں کہ جو پالیسی ہے اور جو کالیج کے رولز ہیں ان کا اترام کیا جائے اور ان کی خلاف وردی نہ کی جائے مائیکل سامسن نے آکے چارج لیا انہوں نے سکول کے اندر اتنے رمارکیبل چینجز لے کر آئے آج آپ دیکھیں ہمارے سارے کلاب سسائیٹی سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کام کرے تو شوہ صالیڈاریٹی وہ جو ہمارے پرنسپل ہیں مائیکل ٹامسن ان کے ساتھ پرنسپل صاحب ہمارے بچوں کے لیے ہیں ہماری کو ان کے ساتھ کزاتی تو کوئی جان پچان ہے ہی نہیں ہے تو کم از کم ان کو رہنے دیں اور ہمارے بچوں پر بھی رحم کریں اپنوں پر بھی کھنے اور ہمارے بی بھی ہماری ایک ای ڈمانڈ ہے کہ پرنسپل صاحب یہ ریزگنیشن جو ہے وہ واپس دی جائے ایٹیسن کالج کے پرنسپل کے ستیفے پر والدین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ کے والدین نہیں صرف تعلیم جا کے ایڈیسن کالج کے پرنسپل کو واپس لائے جائے ادارے میں مداخلت بند کی جائے ادھر گورنر پنجاب نے پرنسپل مائیکل ٹھومیسن کے 28 دن کی چھوٹی منصور کر لی آمنہ کامران اور خالد نون انتظامی فرائز سر انجام دیں گے وفاقی وزیر آہاچیما کا گورنر پنجاب ولیگو رحمان کو خط لکھا ایڈیسن میں زیر تعلیم بچوں کے لیے سہولہ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا گزاری شہ منفی دباؤ کے تحت نئی پالیسی کو واپس نہ لیں پالیسی آنے والے وقت میں والدین کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی فیس معافی کی نئی پالیسی روائیتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے گورنر پنجاب ولیگو رحمان نے وزیراعلا پنجاب کو مراسلہ ارسال کر دیا پنجاب بھر کی جامعات میں اہم ترین عہدوں پر مستقل تقرریوں پر توجہ مبزول کروائی گورنر پنجاب نے کہا اہم ترین عہدوں کے معاملات عارضی تقرریوں پر چلائے جا رہے ہیں پولیس اہلکار سے بد سلوکی کرنے والے لیگی ایم پی اے کو شوکاوز نوٹیس مریم نواز انیکشن ٹرینی سب انسپیکٹر یاسر سے ملاقات مریم نواز نے کہا ایم پی اے کے سلوک پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں آئندہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے کسی سے نہیں ڈرنا ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں بانے پی جے ایسر ڈانللو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کا مطالبہ ڈیالا جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکی سفیر ملنے جیل پر نہیں آئے امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی پیٹر دانللو کے بیان پر بات کروں گا امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کی جائے گی ادھر بانی پی ٹی اس ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بریسٹر گوھر نے کہا پنجاب میں پارلیمنٹ لیڈر پیانس کا مقبال ہوں گے پنجاب سے سینٹ پہ ہمارے امیدوار ظلفی بخاری ہیں زمنی انتخابات میں پی ٹی جلسوں کا انعقاض کرے گی اپلے ٹرابنل نے پرویز الہی اور مونی سلاحی کے کاغذات منظور کر لیے خلقہ پی پی بتیس سے انتخابات لڑنے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ اپلے ٹرابنل نے فیصلہ سنا دیا مونی سلاحی کے کاغذات بھی منظور چودری شجاعت حسین کی ہمشیرہ سمیرہ الہی اور ریحانہ عباس کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ریحانہ عباس کی بیٹی کو بھی الیکشن میں اترنے کی اجازت ایک دو سال مشکل صحیح سودگی کا وقت ضرور آئے گا قائد مسلم لیگ نواز شریف پورازن فیصلہ باد کے راکی نے اسمبلی سے ملاقات میں کہا ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا ناجائز قبضہ کرنے والوں نے ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا سب مل جل کر پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر لائیں گے دوش راوی بی کا اپنے شہد میں کچھ ملانے کا الزام اڈیالا جل پیشی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا گزشتہ پیشی پر آئی تو بنی گالا پر موجود شہد میں کچھ ملایا گیا واپس جا کر شہد کھایا تو طبیعت بگڑ گئی الیکشن کمیشن کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار آئینی قرار سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے رولنگ دے دی رولنگ کے مطابق الیکشن کمیشن کسی بھی حلقے میں دوبارہ گنتی کا اختیار رکھتا ہے الیکشن کمیشن جس امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا میں حلف لینے کا پابند ہوں سینیٹر طلح محمود نے جمعیت علماء اسلام کو خیر بات کہہ دیا پیپلز پارٹی میں شامل پیپلز پارٹی رہنماوں کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا جی یو آئی کے سوا کسی اور پارٹی میں کبھی نہیں رہا پاکستان میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں کیپی میں مخصوص نشستوں پر حلپرداری کب ہوگی چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانس رکھنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا میمبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ قان نے پوچھا حلپ نہ لینے پر الیکشن کمیشن سپیکر کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے وکیل شاہ قاور بولے الیکشن کمیشن نے سپلی اجلاس کی اندرونی کہانی میں مداخلت نہیں کر سکتا ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے کہا سپیکر ارگان کا حلپ لینے میں تاقیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ پر مخصوص نشستوں پر حلف کی درخواست پر سمات سپیکر کے وکیل صبح جواب جمع کرانے کی یقین دہانی سینئر سبائی وزیر شرجیل میمن سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلائے خیال شرجیل میمن نے سندھ حکومت کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا کہا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہت موضوع ملک ہے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئیں اور یہاں سرمایہ کاری کریں جماعت اسلامی کے پاس امیدواروں کی الیکشن جربیونل میں انتخابی عزرداریاں دائر سندھ ہائی کورٹ میں دائر عزرداریوں میں موقف اپنایا گیا آٹھ فروری کی شام ہم جیت رہے تھے نو فروری کو ہمیں ہرا دیا گیا یہ امیدوار فارم پینتالیس کے مطابق کامیاب ہوئے تھے نتائش کال ادم قرار دینے کی استدہا جیل حکام نے جانبوش کر سرم جاوید کے کاسات کی تصدیق نہیں کی سرم جاوید کے کاسات نامزدکی کی منظوری کا تحریری فیصلہ جاری ایپلی ٹربیونل نے تحریری فیصلہ میں کہا یہ سرم جاوید کی غلط ہی نہیں جیل حکام کی بطنیہ تھی ہے اسلامباد ہائی کورڈ میں ایکس بندش کے خلاف کیس کی سمات پی ٹی اے کا لفافہ بنتحریری جواب عدالت میں جمع چیف جسٹس آمیر فاروق نے جواب پڑھنے کے بعد ریمارکس دیئے اس میں تو کچھ بھی نہیں اصل وجوہات ہونی چاہیے قومی اسلامتی کا معاملہ ہو تو صورتحال مختلف ہے وزارت داخلہ کے مجاز افسر تین اپریل کو طلب نو امر ڈاکو سرگرم رائیونڈ میں تین نو امر ڈاکو نے دو پیٹرل پمپ لوٹ لیے فوٹیج سامنے آگئی ڈاکو دونوں وارداتوں میں پیٹرل پمپ ملازمین کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے مقدمہ درش ملزم گرفتار نہ ہوئے کراچی میں اقوا کر بچوں کو چھوڑ کر فرار ملزمان نے سامن آباز سے دو بچوں کو اقوا کیا نورت کراچی دو منٹ چورنگی پر چھوڑ گئے پولیس کے مطابق ملزمان نے ڈرائیور کی موبائل فان سے ڈیر کروڑ داوان کا مطالبہ کیا تھا دو بار امر قید پانے والے نامزد ملزم ندیم ولی اور جعوید اقبال کو ریلیف تئیس سال بعد سزا کارڈے والے ملزم پر انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات ختم سپریم کورٹ کے جسس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے اگوا کا واقعہ لاہور میں ہوا تو پولیس پر فائرنگ چکوال میں کیسے ہو گئی جسس حسن حضر عزبی نے ریمارکس دیئے جہاں پولیس مقابلہ ہو وہاں پولیس کسی کو زندہ نہیں چھوڑتی ایک ایسا پولیس مقابلہ تھا جہاں تین پولیس والے مر گئے اور گریفتار ملزمان کو خراش بھی نہیں آئی پنجاب کے احتجاج پر وفاق کا بڑا فیصلہ نجی گندم کی امپورٹ پر مکمل پابندی آئیت نجی گندم لانے والے کسی بحری جہاز کو پاکستان داخلے کی اجازت نہیں ہوگی وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ویڈ بورڈ اجلاس میں فیصلے وفاقی وزیر خزانہ کا آٹھ لاک ٹن سرپلس گندم امپورٹ کرنے پر اصحار تشویش وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملک میں گندم کا شارٹ فال چوبیس لاک ٹن تھا بطیس لاک ٹن تشویم بورٹ ویڈ جیب دونیدا שלہت چایر یارگی سب شبیسی نے پاکستانه پاکستان دونیدا کافتگی آپ پاکستان کیا dan دونیدا tienen ل técn سلامتی کاؤنسل قرارداد کے بعد اسرائیل مسید بھی پھر گیا سہہونی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے تیز نفع میں اسرائیلی حملے میں مسید پندرہ فلسینی شہید فلسینی شہدہ کی مسئلہ تعداد 32 ہزار سے تجاوز کر گئی جرمن حکومت کا فلسینیوں کی امداد کے لیے 48 ملین ڈالرز دینے کا اعلان سلامتی کاؤنسل کے قرارداد بیٹو نہ ہونے پر اسرائیل تیل ملا اٹھا اسرائیلی وفت کا دور ہے واشنٹن منسوخ نتنیاہو نے کہا کہ امریکہ نے آج اقوائم متحدہ میں اپنی پالیسی درک کر دی ہماس کا قرارداد کا خیر مقدم و سرعیاسم شہباز شریف نے جنگ بندی کی قرارداد کو خوش شاہند قرار دے دیا کہا نے حتی فلسینیوں پر سہونی ظلم و جبر کو مستقل طور پر بند ہونا چاہیے بل سے نجات روشنی کے ساتھ وزیرعالہ مریم نواز کا پنجاب بھر میں پچاس ہزار سولر سسٹم دینے کا اعلان پہلے مرحلے میں سو یونٹ والے پچاس ہزار پروٹیکٹڈ سارفین کو پراندازی سے سولر سسٹم دیے جائیں گے آلہ سولر پلیٹ، انوارٹر، بیٹری اور دیگر سسٹم شامل ہوگا مریم نواز نے کہا سارفین کو بتدریج ہوم بیس سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے وزیرعالہ مریم نواز کی زیر صدارت سوائی کابینہ کا چوتھا اجلاس گندم خریداری اور دیگر امور پر پالیسی سازی کے لیے وزارتی کمیٹی قائم مریم نواز نے ہدایت کی دھاتی دور سے بچاؤ کے لیے بائیک پر سیفٹی گارڈ لگانے کی مہم شروع کی جائے اچھرا واقعہ کے پولیس ہیروز کو قائدعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش منظور طاقتور سسٹم بادل برسانے کو تیار مگر بھی ہواوں کا سلسلہ داخل ہوگا 31 مارچ تک بلائی اور وستی علاقوں میں تیز پارشوں کی پیش گوئے برطانیہ کا چین پر سائبر حملوں کا الزام ممکنہ حملوں میں ملاوث چینی کمپنیوں پر پاپندیان لگا دی چین نے الزامات کو بے بنیاد قرار دی دیا امریکی شہر بالچی مور میں کارگو شپ ٹکرانے سے پل دریا برد پل پر موجود گاڑیاں اور سات افراد دریا میں گر گئے حادثے کے باعث کارگو شپ میں آگ بھڑت اٹھی کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف سیریز کا شینیل جانی کر دیا قومی کرکٹ ٹیم نویمبر میں آسٹریلیا کا دورہ کرے گی پاکستان اور آسٹریلیا تین وانڈے اور تین تی ٹوانٹی میچ کھیلیں گے پہلا وانڈے میچ چار نویمبر کو ایم سی جی میں کھیلا جائے گا آئی سی سی وفت کا پی سی بی ہیٹ کوارٹر کذابی سٹیڈیم لاہر کا دورہ جو ایمپینز ڈرافک لیندزامات کا چوائسہ موطلب فائیو سٹار ہوتیلز کا بھی دورہ کیا وفت راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم بھی چوائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہو غیرتی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہو سخی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہو اور امام حسن کو مانتا ہو اور بردبار نہ ہو اور ایک مسلمان ہو امام حسین کو مانتا ہو اور اس کے اندر جرت نہ ہو غیرت نہ ہو حیاء نہ ہو کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھر تو جھولی میری یا محمدیں بھر تو جھولی میری یا محمدیں لوٹ کرنے نہ جاؤں گا خالی اور ایکسپریس انٹینمنٹ کی پیارہ حمزان رانس پیشن میں ہوئی پندھر میں روسے کی افتار آج حضرت امام حسن قیوم فلادت اکیتتو احترام سے منایا میزبان سید پرحان علی بارس نے پیش کیا کلا مولانا آسا چمیلی فضائل حضرت امام حسن بیان کیے دیکھئے پیارہ رمضان ایکسپریس انٹینمنٹ پر روزانہ تین بچے سے